دوستو آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایسو کا ایجوکیشن اب دیسی بائی چارہ پہ ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے پھر یہ دوستو پھر ایک بار آپ کے لیے نئی اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں سب سے پہلے اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں اور سب سے تیز اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں ہریانہ کے اندر جو آپ کا جونئر انجنیرنگ جے ای کا اگزام ہوچکا ہے آنسور کی آج کے ڈوکومنٹس ویریفکیشن کے لیے اس کے لیٹر زاری ہوچکے ہیں اب آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ اس کے جو ڈوکومنٹس اپلوڈ ہیں وہ اون لائن اپلوڈنگ ہوں گے جس کو سکیوٹنی کا لنک کا نام انہوں نے دیا ہے اور اون لائن سکیوٹنی فورم کا جو لنک ہے وہ ایکٹیو اوفیشل ویب سائٹ پر کر دیا گیا ہے جو اس چیز سے انٹرسٹیڈ ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اچھا سکیوٹنی کے ڈوکومنٹس اون لائن اپ ڈیٹ ہوں گے ویریفکیشن کے لیے یا اوف لائن اپ ڈیٹ ہوں گے ہماری ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھے چینل کو سسکرائب کر لے بیل آئیکن کو بھی بریس کر لے ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اتنا لائک اور شیئر کرو کہ ہر یوٹیوب چینل کو یہ پتا چلے ہر گروپ پہ یہ پتا چلے ہر اچھا سکیوٹنی کے ویڈیارتی کو یہ پتا چلے کہ ہریانہ کے جو ڈوکومنٹس پر ایپ کیسن ہے اس کی پروسس بھی کافی آسان کر دی گئی ہے اور اب آپ کو اپنے ڈوکومنٹس ہیں وہ اون لائن اپ لوڈ کرنے ہوں گے اس کے لیے کیا کچھ پروسس رہے گی میں آپ کو اوفیشل ویب سائٹ پر لے کر چلتا ہوں اور وہاں بتاتا ہوں کہ اس کا لنک کہاں ایکٹیو کیا گیا ہے اور آپ کو کیا کیا ڈوکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں اس کے بارے میں آج پون روپ سے جانکاری دینا چاہوں گا آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوگے کہ آپ جو ہریانہ سٹاپ سلکسن کمیشن جو اچھا سسی کی جو ویب سائٹ ہے اس میں اوفیشل ویب سائٹ کے اوپر آپ پہوچ چکے ہو یہاں آپ کو سب سے سٹارٹنگ میں دو لنک سو ہو رہے ہوں گے ریڈ کلر میں دو بوکس سو ہو رہے ہوں گے سٹارٹنگ کا جو بوکس ہے کلک ایر ٹو فیل سکیوٹنی فورم آن لائن فور دی پوسٹ آف جونئر انجنیرنگ اور کلک ایر ٹو فیل پریفرنس پور دی پوسٹ آف جونئر انجنیرنگ تو دوستو جو یہ پریفرنس پوسٹ کا جو سمیہ تھا اس کے لیے انہوں نے پہلے لنک ایکٹیو کیا تھا آپ لوگوں نے اپنی جو پوسٹ کی پریفرنس دینی تھی وہ دے دی گئی ہوں گی اس کے بعد انہوں نے ایک نیا سٹیپ جاری کیا ہے اس سٹیپ کے دوران آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے جو ڈوکومنٹس ہیں وہ ہیں آپ کو اون لائن اپ ڈیٹ کرنے ہیں ڈوکومنٹس اون لائن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا کیا ڈوکومنٹس ہونے چاہیے اس کی بھی جانکاری ہاں آپ کو ملے گی آئیے ہم اس لنک پر کلک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے آپ کے سامنے کیا کچھ اوپن ہو کے آتا ہے تو دوستو آپ یہاں دیکھ پا رہے ہوگے کہ آپ کے سامنے ایک نئی ٹیپ اوپن ہو گئی یہاں سب سے پہلے آپ سے رول امبر پوچھا جا رہا ہے اور نیچے اس کے بعد ڈیٹ اوبر پوچھی جا رہی ہے جیسے ہی آپ رول امبر اور ڈیٹ اوبر دونوں چیز کو پھل کر دیتے ہو نیچے لوگن کا اپسن ہے لوگن پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جیسے ہی آپ آگے چلو گے آپ نیکسٹ پیز پر پہوچھا ہوگی نیکسٹ پیز پر پہوچھنے کے بعد جو دی گئی انسٹریکشن ہیں ان کو سبی کو آپ کو بارکھی سے پڑھ لینا ہے انسٹریکشن جب آپ بارکھی سے پڑھ لیتے ہو اس کے بعد آپ کو اپنی ڈوکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنا میٹرک کا ڈیٹ ڈوکومنٹس اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد انہوں نے ایج پروف کے لیے بول رکھا ہے تو وہاں بھی آپ اپنا دسوی کا سیٹ اپلوڈ کرو گے اور ایج پروف کے بعد انہوں نے ایک کولمور دے رکھا ہے وہاں ہندی اور سنسکرت سبجیکٹ کے جانکاری لے رکھی ہے کہ آپ کے دسوی کلاس میں ہندی یا سنسکرت میں سے کون سا ایک سبجیکٹ تھا اس کا کوئی بھی آپ کو ایک پروف اپڈیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو دسوی کا سیٹ مارک شیٹ اپنا اپلوڈ کرنا ہے اس کے توانت بعد آپ کو جو آپ کا ڈپلومہ ہے اس کو آپ کو وہاں سکین کر کے اپلوڈ کرنا ہے اس چیز کا دھیان رکھا جائے اپلوڈ کرتے وقت آپ کے اوریجنل ڈوکومنٹس ہونے چاہیے فوٹو کوپی یہاں آپ کو اپلوڈ نہیں کرنی ہے یہ سخت انسٹریکشن ہنہوں نے دے رکھی ہے کہ اپنے جو اوریجنل ڈوکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کرنے ہیں سب سے لاسٹ میں آپ کو اپنا سیگنیچر اپلوڈ کرنا ہے سیگنیچر بلیک پین سے اور ساپ سندر اچھا سیگنیچر کیا ہوا ہونا سے یہ تاکہ ان کو دیکھنے میں کسی پرکار کی کوئی پریشانی نہ ہو اس کے بعد آپ کو اچھے سے پڑھ لینا جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئے کومنٹ بوکس میں مجھے کومنٹ کرنا میں آپ کو اس کی جانگاری دے ہوں گا سب جب یہ ڈوکومنٹس آپ کے فیل ہو جائے تو آپ کو سبمیٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اس کو سبمیٹ کر لینا ہے اس کی پرنٹ آؤٹ کی دو کوپی آپ کو پرنٹ کرنی ہے ایک کوپی آپ اپنے پاس رکھو گے اور دوسری کوپی ہے جب آپ کو ڈوکومنٹس ویریفکیشن کے لیے ایک بار اچھا سسی بورڈ پنچکلہ کے لیے جو آپ کے سڈیول ہے ویجاری ہوچکا ہے وہاں جانا ہے تو فیسٹ کوپی آپ کو وہاں جمع کرانی ہے سیکنڈ کوپی آپ کو اپنی جانکاری کے لیے اپنے پاس رکھنی ہے کبھی بھوئی شیم آپ کو اس چیز کی ضرورت پڑے تو آپ اس چیز کا یوز کر سکتے ہو تو دوستو آج کے لیے یہی ایک اپ ڈیٹ لے کر آیا تھا بہت جلد آجیر ہوتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ہریانہ کی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل اسوک ایجوکی سنب کے دوارہ آپ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے جے ہند جے بھارت